موسیقی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو آئی پلس ٹی وی کے دینی مشاعرے بنام رنگ و نور میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم حاضرین یہ اس سلسلے کا تیسرا سیزن ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اخلاقیات کو پروان چڑھانے کے لیے اور دینی فکر کو پروان چڑھانے کے لیے اس سلسلے کی شروعات کی گئی ہے ہماری روایت رہی ہے کہ ہم مشاعرے کا آغاز نات پاک سے کرتے ہیں کیونکہ شاعر کہتا ہے کہ محمد نے بتایا ہے دعائیں دے کے دشمن کو محمد نے بتایا ہے دعائیں دے کے دشمن کو کہ اکثر پھول سے ٹکرا کے پتھر ٹوڑ جاتے ہیں اور نات پاک کے لیے میں اکولا سے تشریف لائے ایک نو عمر شاعر کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں انس نبیل صاحب کو جو متعدد آل انڈیا مشاعروں کے اندر اپنا کلام پیش کر چکے ہیں اور دادو تحسین وصول کر چکے ہیں میں انس نبیل صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ نات پاک سے اس مشاعرے کا آغاز کرے انس نبیل صاحب اسلام علیکم معزز حضرین و ناظرین نات پاک کا مطلب پیش خدمتہ سماعت فرمائیے جی ارشاد مقام اوچا میرے نبی کا مصالی اسوہ میرے نبی کا مقام اوچا میرے نبی کا مصالی اسوہ میرے نبی کا ہوئے ہیں جتنے نبی سبھی نے پڑھا قصیدہ میرے نبی کا ہوئے ہیں جتنے نبی سبھی نے پڑھا قصیدہ میرے نبی کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے صرف 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 مقام اوچا پھر اس کے بعد ایک سلسلہ ہے جہاں سے ظلمت کے خاتمے کا ماشاءاللہ بہت اچھے ماشاءاللہ بہت اچھے نبی کا ماشاءاللہ بہت اچھے موسیقی 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 کبھی تھے مقا کے راستوں پر بچاؤں دو زخ سے ہر بشر کو تھا بس یہ جذبہ میرے بردار اوری چھے بسم آسمائے جی جی انہائیت بتاؤ تم کس طرح کروگے فقط دعاؤں سے دیکھ و غالب بتاؤ تم کس طرح کروگے فقط دعاؤں سے دیکھ و غالب اوہد میں زخمی ہوا ہے دیکھو حسین چہرہ مرے نبی کا حد میں زخم کی ہوا ہے دیکھو حسین چہرہ مرے نبی کا نبی شمس و قمر بھی ان کی چمک کو حیرت سے تک رہے ہیں نبی شمس و قمر بھی ان کی چمک کو حیرت سے تک رہے ہیں مزر راہوں کے جن کے اوپر بڑا تھا تلوہ میرے نبی کا مقام اوچا میرے نبی کا مصالی عصبہ میرے نبی کا بہت اچھے ناظرین یہ تھے انس نبیل صاحب جو اپنی متعنم آواز میں بڑی کاری نات آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے آپ سے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہ نوجوان نسل کا نمائندہ شاعر یہ بہت کم عرصے میں اپنی حیثیت منوا چکا ہے اور مختلف شہری اصناف میں انہوں نے تبازمائی کی ہے خصوصاً فضل ان کی پسندیدہ سنف رہی ہے آئیے میں دوبارہ سے انس نبیل صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنی بہترین کلام سے ناظرین کو محضوظ فرمائے انس نبیل صاحب فضل کا مطلع سمات فرمائے جی ارشاد عرض کیا ہے برے لوگوں کی روحیں یوں فرشتہ کھینچ لیتا ہے کیا بات ہے صاحب برے لوگوں کی روحیں یوں فرشتہ کھینچ لیتا ہے کہ جیسے کوئی کاتوں پر سے کپڑا کھینچ لیتا ہے کیا بات ہے صاحب برے لوگوں کی روحیں یوں فرشتہ کھینچ لیتا ہے کہ جیسے کوئی کاتوں پر سے کپڑا کھینچ لیتا ہے جسے اسکول کی ہلکی کتابیں بوجھ لگتی تھی کیا بات ہے صاحب جسے اسکول کی ہلکی کتابیں بوجھ لگتی تھی وہ اب مجبور ہو کر بھاری رکشہ کھینچ لیتا ہے جسے اسکول کی ہلکی کتابیں بوجھ لگتی تھی وہ مجبور ہو کر بھاری رکشاہ کھینچ لیتا ہے اور اسی ہمدرد پر لگتا ہے اکثر قتل کا الزام کہ جو مقتول کے سینے سے نیزہ کھینچ لیتا ہے اسی ہمدرد پر لگتا ہے اکثر قتل کا الزام کہ جو مقتول کے سینے سے نیزہ کھینچ لیتا ہے اور میں جب بھی کوششیں کرتا ہوں اچائی پہ چڑھنے کی میرا اپنا ہی کوئی پیر میرا کھینچ لیتا ہے میں جب بھی کوششیں کرتا ہوں اچائی پہ چڑھنے کی میرا اپنا ہی کوئی پیر میرا کھینچ لیتا ہے اور نبیل اس شائری کے شوق کو آسان مت سمجھو نبیل اس شائری کے شوق کو آسان مت سمجھو رگوں سے یہ لہو کا قطرہ قطرہ کھینچ لیتا ہے جسے اسکول کی ہلکی کتابیں بوجھ لگتی تھی وہ مجبور ہو کر بھاری رکشہ کھینچ لیتا ہے یہ مجبور ہو کر بھاری رکشہ کھینچ لیتا ہے پتاں یوں ہے کہ نرالہ دور ہے اس دور میں جھوٹے چمکتے ہیں ستاروں سے زیادہ آج کل زرے چمکتے ہیں میعہ یہ فرق تو دیکھو حق و ناحق کمائی کا میاں یہ فرق تو دیکھو حق و ناحق کمائی کا تمہارے تاج سے بڑھ کر میرے جوتے چمکتے ہیں میاں یہ فرق تو دیکھو حق و ناحق کمائی کا تمہارے تاج سے بڑھ کر میرے جوتے چمکتے ہیں اور سہر کے وقت دربار خدا میں نور بڑھتا ہے نماز فجر پڑھنے والوں کے چہرے چمکتے ہیں سہر کے وقت دربار خدا میں نور بڑھتا ہے نمازِ فجر پڑھنے والوں کے چہرے چمکتے ہیں اور ہمارے خون میں ڈوبی ہوئی ہیں انگلیاں جس کی ہمارے خون میں ڈوبی ہوئی ہیں انگلیاں جس کی اسی کے بازووں پر امن کے تمغے چمکتے ہیں ہمارے خون میں ڈوبی ہوئی ہیں انگلیاں جس کی اسی کے بازووں پر امن کے تمغے چمکتے ہیں بہت اچھے صاحب بہت اچھے یہ تھے انس نبیل صاحب جو حالاتِ حاضرہ کے اوپر اشار سنا رہے تھے آپ کو اور نوجوان نسل کے بہترین شاعر انس نبیل صاحب سے آپ سمات فرما رہے تھے آئیے اب ہم اس بزم کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں اس بزم کے دوسرے شاعر عبدالکریم شاہد صاحب کو آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا ہوں ممبئی مضافات کے اللہ اس نگر سے تشریف لائے یہ نو عمر شاعر جو بہت کم عرصے میں اپنی ذاتی مشق کی بنیاد پر شہری دنیا میں اپنا ایک مقام بنا چکے ہیں اور غزل ان کی پسندیدہ سنف ہیں میں انہی کے ایک شیر سے ان کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ کانٹا سمجھ کے جس کو ہٹایا تھا راہ سے وہ ہٹ گیا تو راستہ کانٹوں سے بھر گیا وہ ہٹ گیا تو راستہ کانٹوں سے بھر گیا عبدالکریم شاہد صاحب غزل کا مطلع یوں ہے مجھائینے سے نظر یوں چھرائی جاتی ہے مجھائینے سے نظر یوں چھرائی جاتی ہے مجھائینے سے نظر یوں چھرائی جاتی ہے کہ میری بات ہسی میں اڑائی جاتی ہے مجھائینے سے نظر یوں چھرائی جاتی ہے کہ میری بات ہسی میں اڑائی جاتی ہے میں پوچھتا ہوں کسی سے معافضہ جب بھی میں پوچھتا ہوں کسی سے معاوضہ جب بھی مجھے ضمیر کی قیمت بتائی جاتی ہے میں پوچھتا ہوں کسی سے معاوضہ جب بھی مجھے ضمیر کی قیمت بتائی جاتی ہے نہیں ہے جس میں کوئی ذکر دست و مجنو کا وہ داستان محبت سنائی جاتی ہے ایک شیئر یوں ہے کہ ہجاب ہی سے تو پہچانتے ہیں عورت کو بھلا کسی سے حقیقت چھپائی جاتی ہے ایک شیئر ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں سفر ہے پیش بیابان کے بعد دریاء کا سفر ہے پیش بیابان کے بعد دریاء کا درخت کاٹ کے کسٹی بنائی جاتی ہے شکریہ لگی ہے روک مسافر کی لڑکھڑا ہٹ پر لگی ہے روک مسافر کی لڑکھڑا ہٹ پر قدم قدم پہ مگر میں پھلائی جاتی ہے بہت اچھے صاحب بہت اچھے نہیں ہے کچھ بھی تمہارا ستم کیے جانا نہیں ہے کچھ بھی تمہارا ستم کیے جانا مگر ہماری خود ہی آزمائی جاتی ہے بہت اچھے صاحب بہت اچھے اچھا ہے بہت اچھے کسی قریب کی دنیا جلائی جاتی ہے بہت اچھے اور ایک شیئر یوں ہے کہ کبھی کلام ہو مردوں کے ضبط پر بھی شاد اچھا ہے کبھی کلام ہو مردوں کے ضبط پر بھی شاد بپا ہے شور کی عورت سٹائی جاتی ہے بہت اچھے صاحب بہت اچھے بہت شکریہ دوسری غزل شروع کر رہا ہوں مطلع یوں ہے کہ عارضو تیری ضرورت سے زیادہ کر کے عارضو تیری ضرورت سے زیادہ کر کے تجھ کو کھوتے رہے پانے کا ارادہ کرے شاہ واتحہ صاحب اس قدر وہم و گمہ دل پہ گزرتے ہیں کہ ہم اس قدر وہم و گمہ دل پہ گزرتے ہیں کہ ہم ٹال دیتے ہیں محبت کا ارادہ کر کے بہت شکریہ لوٹتا ہوں میں کئی رنگ کے چھیٹے لے کر لوٹتا ہوں میں کئی رنگ کے چھیٹے لے کر جب نکلتا ہوں شرافت کو لبادہ کر کے بہت اچھے بہت اچھے وہ یہ کہتے ہیں انہیں رند نہ دیکھے کوئی وہ یہ کہتے ہیں انہیں رند نہ بہت شکریہahahaha کیا کہتی کیا کہتی کیا کہتی کیا کہتی ہے جذبات کھلونوں کی طرح بکھرے ہیں دل کو برباد کیا میں نے کشادہ کر کے شکریہ مقتار حاضر کر رہا ہوں منزلیں شاد بس ایک موڑ ہوا کرتی ہیں منزلیں شاد بس ایک موڑ ہوا کرتی ہیں ہم نے دیکھا ہے سفر زیادہ بہت زیادہ کر کے کیا کہتے ہیں بہت شکریہ عمر بھر پیستے رہتے ہیں یہ رشتے نہ تھے خاک میں ہم کو ملاتے ہیں برادہ کر کے بہت اچھے صاحب بہت اچھے یہ تھے عبدالکریم شاہ صاحب جو بہترین انداز میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے زندگی کے حقائق کو بڑے پیارے انداز میں انہوں نے اپنے شعروں کے اندر پرویا ہے آئیے اب اس نوجوان شاعر کے بعد ہم بزم کی ایک معتبر شخصیت کی طرف بڑھتے ہیں یہ شخصیت جو اردو دنیا میں اردو شاعری میں تعرف کی محتاج نہیں ہے میری مراد ہے ڈاکٹر کلیم زیا صاحب سے محترم نے ایم اے اردو فارسی اور عربی لٹریچر کے اندر کیا ہے اور پی ایچ ڈی کی ہے اور قریباً چالیس سالہ تدریس کا تجربہ آپ رکھتے ہیں اس کے علاوہ ہما جہت صلاحیتوں کی حامل یہ شخصیت تصانیف ان کی بہت ساری ہے مختلف اصناف سخن پر بارہ کتابیں آپ تصنیف کر چکے ہیں اور گزشتہ پینتیس برسوں سے شاعری کی خدمت کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر کئی طلبہ ان کے بکھرے ہوئے ہیں اور اردو دنیا کو فیضیاب کر رہے ہیں اردو دنیا کا ایک معتبر نام شاعری کا ایک معتبر نام انہی کے چار مصروں سے انہی کے قطع سے میں دعوت سخن دینا چاہتا ہوں کہ ندی نالے سمندر اور دریا پار کرتے ہیں ندی نالے سمندر اور دریا پار کرتے ہیں اگر سہرہ مقابل ہو اسے گلزار کرتے ہیں اگر سہرہ مقابل ہو اسے گلزار کرتے ہیں زیا سورج ہتیلی پر سجا لینا تو آسا ہے زمانے کا جو مستقبل ہے ہم تیار کرتے ہیں زمانے کا جو مستقبل ہے ہم تیار کرتے ہیں میری مراد ہے ڈاکٹر کلیم زیا صاحب سے کیا ہے اور اپنے کلام سے نوازیں ڈاکٹر کلیم زیا صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ آئی پلس ٹی وی کے ناظرین کا استقبال اور ناظرین صاحب نے جو کچھ میرے تعلق سے فرمایا ہے یقیناً ذرے کو آفتہ بنانے کے کوشش کی ہے آپ نے یقین کے ساری اور ناظرین دو ایک قطعات آپ کے خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں ارز کیا ہے کہ مجھ کو عمبر پہ ناز کرتا ہے شہاب آتے صاحب مجھ کو عمبر پہ ناز کرتا ہے تیغ و خنجر پہ ناز کرتا ہے بہت اچھے صاحب اور بھول کر دارہ و سکندر کو لاہ و لشکر پہ ناز کرتا ہے کیا بات ہے صاحب واہ بہت اچھے بہت اچھے مجھ کو عمبر پہ ناز کرتا ہے تیغ و خنجر پہ ناز کرتا ہے اور بھول کر دارہ و سکندر کو لاہ و لشکر پہ ناز کرتا ہے میں نے اس سے پہلی بھی ایک بات عرض کی تھی اور وہ یہ تھی کہ نوجوان طبقہ شورہ کا قطعہ کو چار مسوں کی صورت میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کہتا ہے جو مجھ جیسے طالب علم کے نزدیک مناسب نہیں اور جائز نہیں چونکہ اس کا ایک اس کا ایک نام ہے اس کے ایک اسطلاح ہے وہ ہے قطعہ تو میری تمام سورہ سے گزارش ہے کہ یوں بھی اب لوگ اردو سے تھوڑی دوری بڑھا رہے ہیں خدا رہا اس کا جو مقام ہے اس کو ہم اگر نہ دلا سکیں تو کم سے کم ہم اپنی گفتگو میں اور اپنے اشعار میں اردو کے اس مقام کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے رہے میں یہ میری درخواست ہے آپ کی نسیت سارا آنکھوں پر سر جی تو قطعہ کو قطعہ کی صورت میں کہا جائے نہ کہ چار مسروں کی صورت میں ایک قطعہ اور پیش کرنے کی جزارت کر رہا ہوں جنابی علیہ جی بالکل حنایت احساس ہے زندہ مردہ تو مزہ اور ہی کچھ ہے اور انسان کا پتھر سے تعلق تو ہے لیکن وہ دونوں میں پردہ تو مزہ اور ہی کچھ ہے اور اگر یاد ہو تو غزل کا مطلع تیش کرنے کی جزارت کروں ارز کیا ہے کہ حادثے حادثے گشت میں رہتے ہیں قضا کی صورت کیا بات ہے صاحب واہ حادثے گشت میں رہتے ہیں قضا کی صورت کتنی محدود ہے دنیا میں بقا کی صورت شیر سماعت فرمائے کہ آکے بیٹھے بھی نہیں ٹھیک سے اور چل بھی دیے جب بھی آتے ہو تو آتے ہو ہوا کی صورت اور ارز کیا ہے کہ زندگی کیوں نہ تجھے غرق سمندر کر دوں زندگی کیوں نہ تجھے غرق سمندر کر دوں میں نے کاتا ہے بہت تجھ کو سزا کی صورت زندگی کیوں نہ تجھے غرق سمندر کر دوں میں نے کاتا ہے بہت تجھ کو سزا کی صورت اور فاصلے اور بھی بڑھ جائیں محبت میں اگر صاف آئے گی نظر پھر تو قضا کی صورت صاف آئے گی نظر پھر تو قضا کی صورت اور شیر سماعت فرائن عظم صاحب آپ کی حوالے سے کہ تُو جو بولے تُو جو بولے تو اتر جائے مجسم دل میں تُو جو بولے تو اتر جائے مجسم دل میں کسی تاثیر سے بھرپور دعا کی صورت تُو جو بولے تُو جو بولے تو اتر جائے مجسم دل میں کسی تاثیر سے بھرپور دعا کی صورت اور زخم بھر جائیں گے پل بھر میں یقین ہے مجھ کو زخم بھر جائیں گے پل بھر میں یقین ہے مجھ کو وہ جو آ جائیں ذرا دیر دعا کی صورت بہت 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 زخم بھر جائیں گے بہت اچھے خرم بھر جائیں گے بولنے کے لیے لکھنے کے لیے پڑھنے کے لیے ادا کرنے کے لیے عربی فارسی کا ہونا لازمی ہے جس سے ہم ان دنوں یا یہ نسل تھوڑی سی محروم ہیں مقتب پیش خدمت ہے کہ حادثہ پھر تو نہیں کوئی فلکساز ہوا حادثہ پھر تو نہیں کوئی فلکساز ہوا اتری اتری اسی ہے کیوں آج زیہ کی صورت بہت اچھے صاحب اتری اتری اسی ہے کیوں آج زیہ کی صورت بہت اچھے صاحب ہم حادثے گشت میں رہتے ہیں قضا کی صورت کتنی محدود ہے دنیا میں بقا کی صورت ناظرین ہم ابھی سن رہے تھے کلیم زیہ صاحب کو ہمارا وقت اب ختم ہوتا ہے ہمارے واقع بستوی صاحب یہاں پر موجود ہے یہ باقی رہ گئے ہیں اگلی نشست کے ساتھ میں ان کے ساتھ میں اور شورا کے ساتھ میں ہم حاضر ہوں گے تب تک آپ تمام اپنا خیال رکھئے گا ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا جداکم اللہ خیرم کسیرہ سلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی